اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیٹس کوک آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے دموالا کیمہ جس کی انگریڈینٹس یہ ہیں ہوف کیجی میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے تین بڑے سائز کے ٹماٹر لیا ہے جن کو میں نے ایسے راؤن شیپ میں کٹ کر لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے دھڑا مشتری ہے نمک ہزبزائی کا آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون ادھرا کلیسن کا پیسٹ لیا ہے دو پیاز لیا ہے جن کو باریک چاپ کر لیا ہے ٹو ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا لیا ہے تین سبز مرچے لیا ہے گارنشنگ کے لئے آئیے اب میں آپ کو بتاتے ہوں اس کا بنانا کیسے ہے سب سے پہلے ایک پین میں سکس ٹو سیون ٹیبل سپونز اوئل ڈال لیں اوئل ڈالنے کے بعد آپ نے جو دو پیاز باریک چاپ کیے تھے جیسے ہم اڈے کے لئے یوز کرتے ہیں ویسے چاپ کی ہوئے پیاز آپ نے اس میں ڈال کے اس پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے جب میں چلاتے رہے تو وہ ایک سے ریٹ ہوں گے یہاں پیاز ہلکے ہلکے سے گولڈن ہونے لگے ہیں مکس کیجئے اس کو اب ہم اس میں جو ہمارے چکن کا کیمہ تھا ہوف کے جی وہ ایٹ کریں گے چکن کا کیمہ بہت جلدی کھو جاتا ہے اس لئے ہم اس میں زیادہ پانی وغیرہ آگے ایڈ نہیں کریں گے چلے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس میں ٹو ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے اب آپ نے اس کو پھر سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو کے وائٹ ہو جائے گا مکس کرتے رہیں چمچ چلاتے رہیں اس میں ہستہ ہستہ آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے اس میں بہت ہائی بھی نہیں رکھنا فلیم اور بہت لو بھی نہیں رکھنا میڈیم فلیم بھی یہ کوک کرنا ہے چکن کا کلر جب چینج ہو جائے تب آپ نے اس پر لیڈ رکھ دینی ہے لیڈ رکھ کے ٹو مینٹس بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے چکن کی کیمہ بہت جلدی کل جاتا ہے اس لئے ہم ایڈیشنل پانی کوئی ایڈ نہیں کریں گے اسی پانی میں بہت جلدی کوک ہو جائے گا ٹین مینٹس تک اس کو کوک کرنے کے بعد اب ہم لیڈ ہڈائیں گے تو دیکھیں اولموس پانی ڈرائے ہو چکا ہے بس ہلکا ہلکا سا پانی رہ گیا ہے یہ بھی ابھی ڈرائے ہو جائے گا کوک کرتے کرتے اس کو اس پر مسالے ایڈ کریں گے نمک آپ نے ایڈ کرنا ہے کٹی بھی لال میچ ایڈ کرنی ہے ہلدی پاوڈر ایڈ کرنا ہے سوکہ دھنیا ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے چمت چلاتے رہیں جب تک کہ سارے مسالے کیمے میں ایڈ اپ نہ ہو جائیں اس کو اپنے چمت ہلاتے رہنا ہے اس میں یہ دیکھیں ویرز مسالے اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسی کیمے کو بہت اچھی طرح سے فرائے کریں گے مطلب کہ اسی میں بھونیں گے چمت چلاتے رہیں اس میں آنچ آپ نے ہائی بھی کر سکتے ہیں تھوڑی ہائی کر دیں آنچ اور اس کو اچھے سے چمت چلائیں اور کیمے کو اچھی طرح اپنے اس میں فرائے کر دینا ہے کیونکہ اینڈ پہ ہم اس کو بہت زیادہ فرائے بھونتے نہیں ہیں فرائے نہیں کرتے تو اب اس میں چمت چلاتے رہیں بھونتے رہیں ہم نے ہائی کر دیا ہے تو اس میں سے بہت زیادہ دھوان اٹھ رہا ہے اور یہ فرائے ہو رہا ہے یہاں کیمہ فرائے ہو چکا ہے اب جو ہم نے ٹماتر کٹ کیے اس ڈارٹ میں وہ اس میں ڈال دینے ہیں یہ تین ٹماتر ہیں جت کو میں نے راؤنڈ کر کے کٹ کر لیا تھا ہلکا سا چمت چلائیں اس میں ڈال کے آنچ آپ نے یہاں پہ بلکل لو کر دینی ہے ٹھیک ہے آنچ بلکل لو کر کے اب آپ نے اس پہ لے ڈرک دینی ہے ٹماتر اسی دم پہ گل جائیں گے 5 مینٹس بعد آپ لیڈ ہٹائیں اس کو مکس کیجئے دیکھیں ٹماتر بلکل سوفٹ ہو کے کیمہ میں حل ہونے لگے ہیں مکس آپ کریں گے تو یہ اور اچھی طرح سے حل ہو جائیں گے یہ دیکھئے ویرز یہاں پہ ہمارا دم والا کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے آئیے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح کا ہوگا گرین چیلیز آپ نے اس پہ سپریٹ کر دینی ہے اور اس کو گرم گرم نان کے ساتھ آپ سرف کیجئے اور انجوائے کریں دوام میں یاد رکھے گا اللہ حافظ